بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری اول اس میں ہمارے درسی کتاب کا سبق نمبر پندرہ ہے جسے ہم نے دوسرے حصے میں پڑھنا ہے اور اس سبق کا عنوان ہے آؤ مل کر کام کریں کیا عنوان ہے اس سبق کا آؤ مل کر کام کریں ہمارے آج کے سبق میں شامل حاصلات ہے تعلوم ہوں گے سادہ الفاظ سن کر لکھ سکے حروف الفاظ سادہ جملے دیکھ کر لکھ سکے روز مرا کی اشیاء دیکھ کر ان کا چند جملوں میں تعریف کروا سکے آہنگ اور لے کے حوالے سے سادہ مصرے اشار اور نظمے سن کر لطف اٹھا سکے سب سے پہلے بات کریں گے سبق اسلامی نکتہ ہے نظر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی کے لئے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں آمین اے اللہ قبول فرما اور تجھے بھی یہی کچھ حاصل ہو کتنی اچھی بات ہے نا غائبانہ دعا سے یہ مراد ہے کہ آپ کا کوئی بھائی آپ کے سامنے موجود نہ ہو آپ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لئے دعا کرتے ہیں دستے دعا جب آپ اٹھاتے ہیں تو آپ اس کے لئے بھی دعا کرتے ہیں ہمارے عزیز رشتہ دار دوست اہباب ہمارے اساتزہ ہمارے والدین وہ تمام مسلمان جو کسی تکلیف کا شکار ہے یا ہم جن کی بھلائی چاہتے ہیں ہم ان کا نام لیتے ہیں تو اس وقت فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں اور آمین کا مطلب ہے اے اللہ قبول فرما اور اس کے بعد تجھے بھی وہی حاصل ہو یعنی جو آپ دوسروں کے لئے دعا کریں تو پھر آپ کے لئے بھی وہی چیز ہے آپ اگر کسی کے لئے سکون کی دعا کریں تو اللہ آپ کو بھی سکون اتا فرمائے اگر آپ کسی کی صحت کے لئے کامیابی کے لئے دعا کریں تو یہ تمام چیزیں آپ کو بھی ملتی ہیں تو دیکھیں دعا کی کتنی زیادہ فضیلت رکھی گئی ہے ایک دعا وہ ہوتی جب کوئی آپ سے کہتا ہے آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کے سامنے کوئی نہیں ہوتا آپ غائبانہ اس کے لئے دعا کرتے ٹھیک ہے تو آپ بھی دعا کرنے کو اپنی ایک عادت بنا لیجئے ہم کریں گے جی دوہرائی چند الفاظ آپ کے پاس ہے جو مذکر اسماء ہے آپ نے ان کے مونس لکھنے ہیں جیسے بچہ بھائی استاد اور لڑکا مختصر سی سرگرمی آپ سارے ان چیزوں سے واقف ہو چکے جردی سے اپنی مولمہ کو ان مذکر کے مونس بتائیے جی آپ سب نے بتائے شاب باش پڑھنے سے پہلے کہ ایک اور چھوٹی سی سرگرمی آپ کے سامنے کچھ تصاویر ہے ان تصاویر کو دیکھئے اور بتائیے کہ ان میں سے کتنی چیزوں کے نام اور کام آپ بتا سکتے ہیں کتنی چیزوں کے نام آپ کو آتے ہیں اور کتنی چیزوں کا استعمال آپ جانتے ہیں ان میں سے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو روک کر یہ سرگرمی بھی کیجئے شاب باش آپ نے یہ سرگرمی بھی کر لی پڑھنے سے پہلے کی ایک اور سرگرمی کیا محنت کرنے والے لوگ کامیاب ہوتے ہیں ہاں جی یقیناً کامیاب وہی ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں آپ کون کون سے کام محنت سے کرتے ہیں ہر بچے نے بتانا ہے اس سوال کا جواب یہاں ویڈیو کو روک کے دیجئے سب نے بتایا بہت خوب تو آج جو ہمارے حاصلات تعلوم تھے وہ ہی ہمارا اعلان سبق ہے یعنی وہ ہی ہم نے چیزیں کرنی ہے ہم نے مش کرنی ہے آج آپ نے سبق کو پڑھنا سیکھنا ہے یا سبق کا جو مطن اس کو پڑھیں گے اس کو سمجھیں گے اور اس سے متعلقہ مش کی جو سوالات ہیں وہ بھی مکمل کریں گے کرنے کا طریقہ ہمیشہ کی طرح وہی ہوگا کہ آخری سبق ہے آپ اپنی کتابیں کھول کے اپنے سامنے رکھیں اپنی میز پر رکھیں میں آپ کو خاص الفاظ پڑھنا سکھاؤں گی اور اس کے بعد ہم اس کے مطن کی پڑھائی کریں گے سب سے پہلے لفظ ہے دولت کیا ہے یہ دولت اور دولت کسے کہتے ہیں روپیہ پیسہ رقم کو اس کے بعد ہے پیدا پھر ہے جی محنت عزت اس لفظ کو کس طرح سے ادا کرتے ہیں عزت اور صبح مطن ہمارا اس طرح سے اس نظم کا آؤ مل کر کام کریں 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 دولت وہ جو سب کی دولت عزت وہ جو سب کی عزت مل کر پیدا نام کریں آؤ مل کر کام کریں مل کر محنت کرنے والو محنت کا دم بھرنے والو محنت صبح و شام کریں آؤ مل کر کام کریں صوفی خلام مصطفی آتب اسم کی یہ ایک نظم ہے جو بچوں کے لئے لکھی گئی اور اس کا موضوع کیا ہے یہ کس عنوان پر لکھی گئی کس لئے لکھی گئی محنت پر صبح و شام محنت کریں سب مل کر محنت کریں اور محنت کرنے سے کیا ہوتا ہے آپ کو عزت ملتی ہے آپ کو دولت ملتی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری نظم کا مطلب تھا ہم کریں گے ایک انفرادی سرگرمی آپ نے اس ہفتے کون کون سے کام کی جن میں محنت کی ہر روز کم از کم تین کام آپ نے ہر روز کے تین کام ضرور لکھنے تو ویڈیو کو روکی اور یہ کام کیجئے انفرادی سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی گروہی سرگرمی میں کام ہے مل جل کر کمرہ جماعت کی صفائی کریں کیونکہ مل کے کام کرنا ہے محنت کرنی ہے تو ہماری سرگرمی بھی کچھ اسی طرح کی آپ سب بچے سب دوست مل کر اپنے کمرہ جماعت کی صفائی کریں تو ویڈیو کو روکی اور یہ سرگرمی کریں ایسا جی گروہی سرگرمی کے بعد مشک میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے سوال نمبر ایک ہے زبانی جوابات کا نظم ہماری چونکہ مکمل ہو گئی ہے تو آپ کی معلمہ آپ سے ایک ایک سوال پوچھتی جائیں گے اور آپ نے اس کا زبانی جواب دینا ہے اور سوال نمبر تین آپ مکمل کریں گے درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے دولت وہ جو سب کی دولت اور اس کو آپ نے کہاں پہ مکمل کرنا ہے اپنی کتاب پر ہاں جی سوال نمبر پانچ خالی جگہ پر کر کے مصر مکمل کرنے کتاب پر اور سوال نمبر چھے استاد ان الفاظ کی بلند خاندگی کریں گے اور طلبہ دشزیل الفاظ کی املا لکھیں گے اور اعراب لگائیں گے کیونکہ ہم نے یہ تمام الفاظ جو ہیں ان کو ہم نے اعراب کے ساتھ اپنی کتاب میں پڑھائینا ہم ان کا تلفز تب ہی پتا چلتا ہے تب ہی ہم ان کو درست ادا کر سکتے ہیں جب وہ اعراب کے ساتھ ہم ان کو پڑھنا سیکھ چکے ہوتے ہیں پھر آپ کے لئے ایک ورکشیٹ ہے جس میں آپ نے جو جملے دیئے گئے ان کو آپ نے یہاں سامنے خوشخط انداز میں لکھنا ہے اور سوال نمبر دو کسی اخبار یا رسالے سے پڑھی ہوئی یا اپنے والدین سے سنی ہوئی محنت کے بارے میں کوئی نظم یا چند اشار آپ نے دیکھ کر لکھ کے لانے ٹھیک ہے کیونکہ خوشخط لکھنا آپ سیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جی محنت کا پھل کے موضوع پر آپ نے کوئی ویڈیو دیکھنی ہے اور کمرہ جماعت میں کوئی واقعہ یا کہانی سنانی ہے اور ایسا بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ جو ویڈیو دیکھیں گے آپ وہی اگلے دن اپنی جماعت میں سنا سکتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا سبق انشاءاللہ اس سبق کو کل اگلے اسے میں پڑھیں گے اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ